دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں شکریہ جناب سپیکر چونکہ زراد پہ بات ہوئی تھی اور رواج عمر صاحب نے رانہ عساق صاحب نے انہوں نے زراد کے بارے میں بات کی ہے میں پہلے بھی اپنی کئی تقاریل میں کہہ چکا ہوں اور آج بھی یہ کہوں گا کہ اگر کوئی فرد یہ سوچ رہا ہے کہ ملک پاکستان کی ترقی کا راستہ زراد کے علاوہ کسی اور طرف سے نکلتا ہے یا زراد کو بھول کے کہیں اور سے نکلتا ہے تو میرے خیال میں یہ ناممکن ہے اور جیسے پہلے ہم نے ستر سال ضائع کر دی ہیں ایندہ بھی اگر زراد کو فوکس نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ ہم آنے والے سال بھی ضائع کر بیٹھیں گے اور اس ملک کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا جناب سکر جار سپیکر اس وقت جو صورتحال ہے کہ زراد کی انپورٹس اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ابھی جو شگر کا کرائسس گزرا ہے اور آنے والا ابھی یہ جو گناہ کاشت ہوا ہے اس میں گنے کے ایک اکڑ میں جو صرف خاد پڑتی ہے وہ چالی سے پچاس ہزار روپائے کی صرف خاد پڑتی تو کسان کہاں سے اس کے لیے یہ قراب فیدہ مند ہوگی اور آگے پھر آنے والے دنوں میں آپ کو یہ جو چینی ہے اس کا کرائسس کو فیس کرنا پڑے گا اور اس دفعہ بھی جو گندم کی پیداوار ہے وہ موسمی تغیرات کی وجہ سے اچھی نہیں آئی اور فاس فورس کی کمی اس میں ایک مین وجہ تھی یہ ایک تو میں باش کروں گا اپنی حکومت سے یہ جو ابھی نئی حکومتیں بنی ہیں ایک تو کسان سے اس کی جو گندم کی فصل ہے وہ بندوق کی نوک پہ خدا را نہ خریدی جائے اگر کسان خود آپ کے سینٹرز پہ اپنی گندم بیچنا چاہے تو اس سے لیں اگر وہ اپنے گھر رکھنا چاہے تو اسے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ حکومت کو سستے دامو کا گندم فروخت کرے ہوتا یہی ہے کہ دو ہزار ہر سو روپے من اس موسم میں بندوق کی نوک پہ کسان سے گندم خرید لی جاتی ہے اور تین مہینے بعد وہی کسان وہی گندم جو وہ اپنی اٹھارہ سو کی بیچ چکوت ہے پچی سو روپے یا تین ہزار روپے کہ دوبارہ اسے خرید کرنی پڑتی ہے تو اس سے کسان کو خدا را بچایا جائے اور کسان کو مراد دی جائیں انپورٹس سستی کی جائیں تاکہ ہمارا کسان آپ کو اتنی وافر مقدار میں کموڈیٹیز پیدا کر دے گا کہ کہیں سے آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ اگری کلچر کموڈیٹیز ایکسپورٹ کریں گے ماضی کی اور ایک اور میں گزارش کروں گا میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں ہونریبل مینسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں اور اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں اور وہیں دوست آپ کو مبارک بات پہ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت فلورجس ہونریبل ممبر کے پاس ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں شکریہ تشریف رکھیں اپنی سیٹوں میں جی پلیس کانٹینیو میں گزارش کروں گا میں پہلے بھی پچھلے تین چار پانچ سال سے جو تھل کا چنے کا کاشتکار ہے اس کی حالات اظہار پہ میں نے کئی دفعہ تقریریں کی ہیں اور حکومت سے یہ گزارش کی ہے اس کے لیے کوئی پیکج دیا جائے اس کے کرزے موزرائی کرزے معاف کیے جائے اگر کرزے معاف نہیں کیے جاتے تو کم از کم کرزوں پہ سود ہی معاف کیا جائے لیکن کسی نے میری بات پہ کان نہیں دھرا پچھلے تین سال بھی میں کوشش کرتا رہا ہوں آج پھر میری گزارش ہوگی چنے کا کاشتکار جو علاقہ تھل کا رہنے والا ہے اور خاص طور پر میری ایک تحصیل ہے تحصیل جو کہ میرے ہلکہ میں آتی ہے پچھلے پانچ سال سے چنے کی فصل نہیں ہو رہی اس دفعہ بھی ہوئی ہے تو اس کی پہلے بار کوئی اچھی نہیں آئی وہ سود در سود ذرائی بینک سے اور مایکرو فینانس بینکوں سے کسان کرزے لے لے کے اب وہ اس نیج پہ پہنچ چکا ہے وہ زمینیں بیچ کے اپنے کرزے اتار رہا ہے تو میری گزارش ہوگی حکومت سے آپ کے توسط سے کہ جو تھل کا چنے کا کاشتکار ہے اسے ضرور توجہ دیں چاہے وہ اپنا جو بین نظیر انکم سپورٹ پرو گرام ہے اس سے اس کی ہیلپ کریں اور اس کے کرزے ادا کریں اور ان پہ لگتا ہے یہ کہ بین نظیر انکم سپورٹ سے ان کا کرزہ واپس کیا جائے یا کمد کم سود جو ان کے ذرائی کرزوں پہ ہے وہ بین نظیر انکم سپورٹ سے بھار دیا جائے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ